عمران خان کی ازادی کے لیے شروع ہونے والی طربہ تحریک کو آج تیسرا دن ہے دلدیش میں طلبات نے تحریک آغاز کیا تھا اپنی وزیراعظم کو گھر کیا بلکہ ملک سے باہر پھینکا اور پاکستانی کسی بھی پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے ان کو فیلڈ میں موت پڑتی ہے بات آتی ہے میدان کی تو یہ لوگ در کے بھاگ جاتے ہیں عمران خان کی ازادی کے لیے شروع ہونے والی طلبہ تحریک کو آج تیسرا دن ہے تیسرا دن اس طرح سے ہے طلبہ تحریک نے اعلان کیا تھا کہ ہم 31 اگست سے شروع کریں گے اور تحریک ہماری تب تک جاری رہے گی تب تک بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہانی کیا جا سکتا عمران خان اس وقت جیل میں موجود ہے اپنے کیسز کو بھکت رہی ہیں جس کے وجہ سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ اور ان کی بیغم اور ان کی تقریباً عادی سے زیادہ قیادت جو ہے وہ جیلو میں موجود ہے تو دیکھا ہم نے کہ بنگلہ دیش میں طلبات نے تحریک آغاز کیا تھا جس میں ان کو کامیابی ملی اور انہوں نے مسلسل اعتجاج کا سلسلہ جاری رکھا اپنی وزیراعظم کو گھر کیا بلکہ ملک سے باہر پھینکا اور جتنے بھی اپنے فیصل ہیں وہ خود کیے لیکن پاکستان میں جو سٹوڈنس ہیں جو طالب علم ہیں ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ ہمیں ویسا نظر نہیں آرہا جیسے ہمیں بنگالی طلبہ کا جوش و جذبہ نظر آیا ایک تو پاکستانیوں کا مسئلہ پتے کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کسی بھی پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے پریشر تھوڑا سا ادھر سے پریشر آیا نہیں اور ادھر سے یہ بیٹھ گیا برحال عمران خان کی ازادی کی جو تحریک یہ لے کہ طلبہ تحریک نکلی ہے سڑکوں پہ دیکھ لیا یہ ہے کہ کیا یہ کامیاب ہو کے آتے ہیں گھر واپس یا نہیں ویسے لگتا نہیں ہے کیونکہ آج تیسرا دن ہے اور نہ تو ہمیں میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں نہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں یہ وہ فورس ہے مخصوص جماعتیں صحیح کہتی ہیں عمران خان کی اس فورس کے بارے میں کہ یہ صرف صرف سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا ہے ان کو فیلڈ میں موت پڑتی ہے کیوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ موبائل فون پہ آپ نے صرف بات کرنی ہے آپ نے بیس کا نیٹ لگوانا ہے آپ نے ایک سو بیس کا پیکج کروانا ہے اس پہ آپ نے پورا دن پوسٹ کی جانے ہیں آپ نے لائک شیئر کمنٹ کرنے ہیں لیکن جب بات آتی ہے فیلڈ کی جب بات آتی ہے میدان کی تو یہ لوگ در کے بھاگ جاتے ہیں اور پاکستانی جو اس وقت ماشاءاللہ سے عوام بنی ہوئی ہے اس کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آیا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے قیادت کیا کر رہی ہے بجلی کی قیمتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں مہنگائی کیا ہے بے رزگاری کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کو صرف صرف لینا دینا ہے تو اپنے مفاد کا لینا دینا ہے جس کے پاس ہے تو وہ کھا رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیکن اس کے جو عوام ہیں انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر انہوں نے غمزنی نہیں کرنا اس وقت پاکستان میں اگر پیروزگاری کی شرحہ دیکھ لیں پاکستان میں مہنگائی کی شرحہ دیکھ لیں پاکستان میں لا قانونیت کی شرحہ دیکھ لیں جرائم کی شرحہ دیکھ لیں تو باقی حکومتوں سے زیادہ ہے وہ جو پچھلے ستتر سالوں سے ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں وہ نازک موڑ ہمارا ختم ہونے بھی نہیں آرہا سمجھ نہیں آرہا کہ اگلے آئندہ ستتر سالوں تک بھی ہم نے وہ نازک موڑی کراس کرتے رہنا ہے اس نازک موڑ پہ ہی چڑھتے رہنا ہے سمجھ نہیں آرہا نہ تو کسی قیادت کا عطا پتہ ہے نہ حکمرانوں کا عطا پتہ ہے نہ ملک چلانے والوں کا عطا پتہ ہے اور اللہ تعالی نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ میں اس عوام کی اس قوم کی حالت بالکل نہیں تبدیل کرتا جب تک اس کو خود خیال نہ ہو یعنی جب تک وہ خود محنت کرنے کی طرف نہ آئیں جب تک خود ان کو احساس نہ ہو کہ آپ کے پاس جو غلط ہے تو غلط ہے جو صحیح ہو رہا ہے تو آپ اس کو ڈنگے کی چوٹ پر صحیح تک نہیں کہہ سکتے تو ایسے میں ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ ہاں جو فیصلے کریں گے وہ ہمارے حق میں ہوں گے